اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا انہا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولاہم یحظلون صدق اللہ الرزیم حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کی عظمت اور شان یہ ہے کہ اقبال نے آپ سے حسن عقیدت میں یوں رتب و لسان ہوا کہ لڑی میں جیسے مد بھی پرو دیتے ہیں ایسے حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عظمت اور شان اقبال نے بیان کی ہے سیدہ حجویر مخدوم امم مرقد او پیر سنجر راہرم پاسبان ازت ام الكتاب از نگاہش خانہ باطل خراب خاک پنجاب از دم او زندہ گشت صبح ما از محر او تابندہ گشت اور خاجہ خانگاہ خاجہ موند انچشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا یہ ایک پوری تقریر ہے اگر اسی کو بیان کر دیں اس پر حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اقبال نے کیسے کیسے الفاظ سے حضور کی شان بیان کی ہے اور خاجہ خاجگان خاجہ موند انچشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیسے حضور کی بارگاہ میں حدیع اقیدت پیش کیا ہے میں بیان جے کرنا چاہتا تھا کہ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لہور کیوں تشریف دے کر آئے آپ کے پیرو مرشد امام حطلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ باطنی علوم میں پور آپ نے مرتبہ کمال حاصل کر لیا تو آپ کے پیرو مرشد نے فرمایا علی لاہور چلے جاؤ وہاں جا کر دین کی تبلیغ کرو یاد رکھو کہ جتنا دین کائنات میں پھیلا ہے سب اولیاء اللہ کی مرہون منت ہے اور اللہ تعالیٰ ان حسیوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے اوطاد ہیں کتب ہیں غوث ہیں ابدال ہیں یہ سب ان کا فیض ہے کہ جو دین کی شمع آج دنیا میں روشن ہے اور حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو وہ ہستی ہے کہ چوبیس گنڈے میں شاید کوئی لمحہ ایسا گزرتا ہو کہ جب آپ کے دربارے پر انوار پر قرآن نہ پڑا جاتا ہو جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں فرمایا تتنزلو علیہم الملائکہ وہاں فرشتوں کا فرشتے قرآن کو سننے کے لئے اترتے ہیں اور حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ اقدس تو وہ بارگاہ جہاں چوبیس گنڈوں میں شاید کوئی وقت ایسا گزرتا ہو کہ جہاں وہاں قرآن کی تلاوت نہ ہو رہی ہو تو آپ کے پیرو مرشد جب یہ فرمایا تو حضور میرے بھائی حسین زنجانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہاں ڈیوٹی دے رہے ہیں فرمایا نہیں علی تم وہاں چلے جاؤ جب آپ لاہور کے گیٹ پر آئے تو رات کا وقت تھا رات آپ نے باہر گزاری تو صبح جب دیکھا کہ شہر کا دروازہ کھلا ہے تو وہاں سے جنازہ باہر آرہا ہے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے فرمایا یہ ولی کامل حسین زنجانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ ہے تو پتہ چلا کہ ہندہ ولیاں دی نگاویج اثر انا مٹھا کر دن دے خواہ رہے ہیں جے رب دل دیاں اکھیاں دےوے لاوے چاننن نوروں ولیا نو ہر شاہ نظریہوے کی نیڑے کی دوروں اے انہاں اور وہ لوگ کانیاں گللہ نے جنازہ رب نے اکھاں دیتے ہیں دل دیاں دیتے ہیں ورنہ جنازہ دل مردہ نے اتنا چیزہنا ویسے انکار کر کے بیٹھے ہوئے کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا لیکن خدا کا قرب جو ہے نا وہ انسان کے آنکھوں سے پڑھ دے اٹھا دیتا ہے یہ قرآن پڑھیں جب موسیٰ علیہ السلام پر تجلی ہوئی تھی کوہیتور پر تجلی ہوئی تھی تو آپ رات کے وقت تیس میل دور اگر پہاڑ پر سیاہ چونٹی چلتی ہو تیس میل دور اگر پہاڑ پر سیاہ چونٹی چلتی ہو تو موسیٰ علیہ السلام رات کی تاریخی میں اس چونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے یہ ایک وہ تجلی تھی جو سوئی کے نکے کے کروڑ کے حصے کے برابر کوہیتور پر پڑھی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی نظر پاک کا یہ عالم ہو گیا تھا اس لئے حضور نے فرمایا کہ مومن کی فراسہ سے بچوں وہ خدا کے نور سے دیکھ لیتا ہے تو یہ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے آنے کی یہ وجہ بنی کہ آپ کے بھائی وہاں سے تشریف لے گئے پیر بھائی اور آپ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی اللہ حور میں تشریف لے کر آئے اور یہاں اسلام کی ایسی شما کو روشن کیا ہے کہ آج بھی اقبال اس لئے ترپا تھا نا کہ بادشاہ دیکھ لیں وزیر دیکھ لیں سب آپ کے دروار پر حاضری دیتے ہیں پر اگر خاک پنجاب از دمی او زندہ گشت صبح ما صبح ما از مہر او تابندہ گشت پر اگر پنجاب کی جو مٹی ہے یہ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی اللہ علیہ کی مرہون منت ہے آپ کی وجہ سے یہ پنجاب پنجاب ہے اور زندہ ہے یہ مٹی یہ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی اللہ علیہ جن کا فیض آج بھی جانی ہے اور اولیاء اللہ صلحہ صالحین بادشاہ وزیر فقیر سب حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آتے ہیں یہ ولیان دی بارگاہ ہے یہ ایسی بارگاہ کہ وہ جہاں گاہ ہے جہاں ہر وقت اللہ کی رحمت وطا رزول ہوتا ہے